اپنے پچھلے خطبہ جمعت المبارک میں سورة النساء کی آیت نمبر چار پڑی تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَعَاتُ النِّسَاءَ الصَّدُقَاتِهِنَّا نِحْلَ کہ عورتوں کو ان کے حق مہر ایک فرض کے طور پر ایک لازمی عمر کے طور پر دے دو عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے میعہ بیوی کے معاملے میں مرد کو نگہبان بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے مرد کو فضیلت دی ہے کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے بیوی پر بچوں پر جب مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور مرد کا کام خرچ کرنا ہے تو مرد کی پھر یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جو بھی دینا ہے تو وہ اس کو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کریں وہ اس کو ایک چٹی سمجھ کر ایک بوجھ سمجھ کر ادا نہ کریں جس طرح انسان خرید و فرخت کرتا ہے کونٹیکٹ کرتا ہے تو یہ نہ ہو اس کے اندر انسان کی کوشش ہوتی ہے میں کس طرح اپنا مال بچا لوں تو یہ کوئی اس طرح کا ایک تجارت ایک کاروبار نہیں ہے یہ تو ایک خاندان ہے یہ تو آپ اس میں میعہ بیوی ہوں گے ایک دوسرے کا لباس ہوں گے ایک پورے خاندان کی اتداء ہونے جا رہی ہے تو یہ کوئی کاروبار نہیں ہے آپ اس میں کہ کوئی بوجھ ہو کوئی زور زبردستی ہو یہ کوئی بوجھ اور زور زبردستی کا پیسے بچانے کا معاملہ نہیں ہے دل کے خوشی سے انسان کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے مرد بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کرے اور اس معاملے میں مرد کو چونکہ اللہ نے فقیع دی ہے تو مرد کا کام ہے کہ مرد دل بھی کھلا رکھے لیکن مدے مقابل عورت کو بھی حکم دیا فَإِنْقِبْنَا لَكُمْ عَنْشَئِئِمْ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِي أَمْ مَرِيْعَ اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں اس حق محر میں سے فَقُلُوهُ هَنِي أَمْ مَرِيْعَ تو تم اسے ہنسی خوشی کھا سکتے ہو پچھلے جمعہ میں تفصیل سے حق محر کے موضوع پر بات ہو چکی ہے ایک نکتہ ایک بات رہ گئی تھی وقت ختم ہونے کی وجہ سے میں نے چاہا کہ آج میں وہ بات بھی کر دوں اگرچہ اشارتاں آگئی تھی کہ جس طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق محر کو ایک لازمی چیز ایک فرض کے طور پر ادا کرے دل کی خوشی سے ادا کرے اور اس معاملے میں کسی قسم کی بخل کسی قسم کی تنگی کا مظاہرہ نہ کرے اسی طرح عورت وہ بھی اس معاملے میں دل کھلا رکھے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو عورت معاف کر سکتی ہے پورا حق محر معاف کرنا چاہے پورا حق محر معاف کر سکتی ہے اس حق محر میں سے کچھ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے اگر عورت کچھ معاف کر دے حق محر تو پھر مرد پر ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر عورت معاف نہ کرے تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پھر اگر وہ آدمی فوت ہو جائے اور وہ حق محر ادا نہ کیا ہو اس نے اور عورت نے معاف میں نہ کیا ہو تو گویا کہ اس کے جان مولک رہتی ہے یہ ایک کرز ہے جو اس کے جان کے ساتھ مولک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا نفس المؤمن معلقتم بدینہی حتی يخضاعن ایک انسان کی جان اس کے کرز کے ساتھ مولک رہتی ہے فوت بھی ہو جائے تب بھی مولک رہتی ہے لٹکی رہتی ہے اس وقت تک اسے سکون نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود کرز ادا نہ کرے یا اس کی طرف سے کرز ادا نہ کر دیا جائے تو یہ کرز ہے اور یہ سوچ لیں کہ اس کو ادا کر کے فوت ہونا ہے کہ اس کو ادا کیے بغیر اپنی جان مولک کر کے فوت ہونا ہے قبر اور پھر قبر تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ تو آخرت کی پہلی منزل ہے پھر اس کے بعد آخرت اور پھر آخرت جو ہے وہ ایک مشکل دن ہے بہت مشکل دن ہے تو انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا ہے اور کوئی موت کا پتہ نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے بتا کر نہیں آنی تو جتنی جلدی انسان اس فریضے سے اپنے آپ کو چھڑا لے اور انسان یہ فریضہ ادا کر لے اتنا ہی بہتر ہے اگر عورت معاف کر دے تو اجازت ہے معاف کر دے عورت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو اجازت ہے مرد پھر اس پر ذمہ داری نہیں ہے وہ اس کو خوشی سے کھا پی سکتا ہے لیکن عورت کے معاف کرنے سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْشَئِئِمْ مِنْهُ نَفْسًا اگر وہ خوشی سے تمہارے لئے یہ کچھ دے دیں پھر دوبارہ نفسان کا لفظ ہے اس کا مطلب بھی دل کے ساتھ یعنی عورتیں اگر دل کی خوشی سے تو میں معاف کر دیں طِبْنَا کا مطلب بھی ہے کہ خوشی سے اور نفسان کا مطلب بھی ہے دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ دو دفع تاقید کے ساتھ اللہ نے خوشی کے ساتھ دل کے ساتھ فرمایا ہے یعنی اگر عورتیں دل کی خوشی سے معاف کر دیں یہاں یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عورت کو پریشرائز کر کے یا عورت کو کہہ کر زور زبادستی کر کے کہ تم مجھے معاف کر دو نہیں معاف کرو گی تو پھر میں تم سے نراز ہوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا اور پھر مرد نرازگی کا مظاہرہ کرے تو اگر اس طرح عورت معاف کرے تو یہ معاف ہوتا نہیں ہے اس معاملے میں زور زبادستی نہیں ہوتی جس طرح دیگر معاملات میں بعض دفعہ جس کے پاس اللہ نے جسے اختیار دیا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ دھکا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں دھکا نہیں چلتا اگر عورتیں دل کی خوشی سے معاف کریں گی تو معاف ہوگا اگر وہ زور زبادستی کے ساتھ معاف کریں اور زور زبادستی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مرد زبان سے کہے کہ جی معاف کر دو مجھے عورت نہ بھی چاہے تو وہ پھر میرے گھر کے معاملات ٹھیک چلیں میرے شوہر مجھ سے نراز نہ ہو جائے میں معاف نہیں کروں گی تو پھر گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے اس وجہ سے عورت معاف کرے مرد کے کہنے پر تو وہ اس طرح زبادستی وہ معاف نہیں ہوتا بعض دفعہ مرد مو سے کہتا نہیں ہے مرد کے گھر والے مو سے کہتے کچھ نہیں ہیں لیکن ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے ایک جبر ہوتا ہے جو مو سے نہیں کہا جاتا لیکن وہ ایک جبر ہوتا ہے عورت کو پتہ ہے کہ اگر میں معاف نہیں کروں گی تو میرا شوہر اور میرے سسرال والے وہ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے وہ میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھیں گے وہ بات بات میں مجھے تنگ کریں گے اگر عورت اس معاشرتی دباؤ کی وجہ سے معاف کرے تو یاد رکھی وہ بھی معاف نہیں ہوتا دیکھیں یہ ذمہ داری یہ لین دین نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے اللہ کے کلمہ کے ساتھ میع بی بی بنتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے میع بی بی دونوں اللہ کو جواب دے ہیں اگر مرد سمجھتا ہے کہ بی بی نے دل کی خوشی سے معاف کیا ہے اور وہ واقعی دل کی خوشی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ بریوز امہ ہو کر جا رہا ہے لیکن اگر مرد سمجھتا ہے کہ میرے دباؤ میں آ کر یا میرے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر چاہے وہ زبان سے دباؤ دیا ہے یا زبان سے نہیں دیا ایک اند دکھا دباؤ ہے ایک معاشرتی دباؤ ایک جبر ہے اگر اس جبر کے اندر عورت معاف کرتے تو وہ بھی معاف نہیں ہوتا وہ بھی ایک کرز ہے اور انسان کی جان مولک رہے گی وہ پھر انسان کو قبر کے اندر پتہ لگ جائے گا اللہ معاف کرے جب اس کی جان مولک ہوگی یا پھر آخرت کے اندر علیہ وزباللہ یہاں ایک نکتہ اور بھی ہے وہ آگے وراثت کے مسئلے بھی آ رہے ہیں اور ایک دو باتیں وراثت کے بارے میں پیچھے گزر بھی چکی ہیں اللہ نے وراثت کی تقسیم کی ہے اس تقسیم میں ہم آگے پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کہ مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے بیٹوں کا بھی حصہ ہے بھائی اگر وارث ہیں تو بہنیں بھی وارث ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم سی بنی ہوئی ہے وہ ہندوانا معاشرے سے آئی ہے یا جہاں سے بھی آئی ہے کہ عورتوں کو جہیز دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے ہیں اب ہم نے جو عورت کو دینا دیلانا تھا اب ہم فارغ ہو گئے ہیں اور کیونکہ ہندوانا معاشرے میں ایسے ہے اس میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو بیوی ہو بیٹی ہو بہن ہو عورتوں کا ماں ہو عورتوں کا اس میں حصہ نہیں ہوتا سمجھتے ہیں عورتوں کو جو حصہ دینا تھا وہ ان کو نکاح کے وقت جہیز کی صورت میں وہ دے دیا ہے جہیز کی اپنی تباہ کاریاں کیا ہیں جہیز کے اپنی تفصیلات کیا ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے وہ سمجھتے ہیں جہیز کے ساتھ جو ذمہ داری ہماری تھی وہ ہم نے ادا کر دی ہے تو اب کوشش ہوتی ہے کسی طرح جان چھوڑائی جائے عورتوں کو حصہ دینے سے اور یعنی صرف مرد وارث ہوں یہ ہندووں کے ہاں بھی یہی ہے اور جاہلیت کے اندر عرب کے اندر بھی جاہلیت کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا صرف مرد وارث ہوتے تھے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر سرح سے فرما دیا کہ مردوں کو بھی حصہ ہے عورتوں کو بھی حصہ ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی چونکہ یہاں بیوی کا حق مہر معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے تو بعض دفعہ عورتیں وراثت معاف کر دیتی ہیں میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں پر ویسے دباؤ ہوتا ہے کہ وہ لئی نہ کیونکہ ان کو جہیز میں مل چکا ہے جو ملنا تھا ہندوانہ معاشرے کی وجہ سے وہ جاہلیت کے اندر بھی ایسے ہوتا تھا ابھی بھی اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے کے اندر جاہلیت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کی چیزیں ہیں تم انہیں چھوڑو گے نہیں آپ نے تو چار چیزوں کے طرف اشارہ فرمایا تھا چار چیزیں جاہلیت کی ہیں جنہیں تم نہیں چھوڑو گے حسب نصب کا فخر اور پھر بین کرنا اور ستاروں کے ساتھ علم نجوم وغیرہ کے معاملات ہیں آپ نے فرمایا تھا تم جاہلیت کی چیزیں چھوڑو گے نہیں جاہلیت کی چیزیں ابھی تک ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو نہ دیا جائے اور اگر یہ ہو کہ دینا ہے قرآن کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم مسلمان ہیں تو قرآن اور حدیث کا کیا کر رہے ہیں پھر عورتوں سے معاف کرا لیا جاتا ہے یا جبر کے اندر آ کر عورتیں معاف کر دیتی ہیں عورتیں کیوں معاف کر دیتی ہیں بعض دفعہ عورتوں سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے بعض دفعہ عورتیں خود معاف کر دیتی ہیں کیوں معاف کرتی ہیں آپ سب کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ ماں باپ ہیں تو ہیں ماں باپ کے بعد اب ہم بھائیوں کے رحم و کرم پر ہوں گی کبھی شہروں سے انبن ہوئی کے بعد اور بھائی تو ہم سے تب راضی ہوں گے جب ہم اپنا وراثت چھوڑ دیں اگر ہم نے وراثت کی بات کی تو بھائی اور ہمارا قطع تعلقی ہمیشہ کے لیے پھر ہمارا کوئی میکہ نہیں ہے پھر ہمارا کوئی والی وارس نہیں ہے انہیں پتہ ہے یا تو بھائی اللہ معاف کرے زبرزستی کہہ کر عورتوں سے معاف کروا لیتے ہیں انگوٹھے لگوا لیتے ہیں اور کئی دفعہ مو سے کہتے نہیں ہیں اگر داڑی ہو اگر دیندار ہوں معاشرے کے اندر مو سے نہیں کہتے لیکن معاشرے کا جبر معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے عورتوں کو وہ عورتیں خود معاف کر دیتی ہیں جی میں وراثت نہیں لیتی تو جس طرح عورتیں شہر کے کہنے پر حق محر معاف کریں یا شہر کہے نہ دباؤ کے اندر آ کر حق محر معاف کریں تو معاف نہیں ہوتا اسی طرح عورتیں مردوں کے کہنے پر وراثت چھوڑیں یا مردوں کے کہے بغیر دباؤ میں آ کر معاشرے کا دباؤ ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم حق محر نہیں چھوڑیں گی مو سے کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن قطع تعلقی آئندہ کے لیے پھر آئندہ ہم ان سے کوئی مدد نہیں لے سکتی آئندہ پھر ہمارا ان کے ساتھ بھابیوں کے ساتھ میل جول وہ محبت والا پیار والا نہیں ہو سکتا اگر اس دباؤ کے اندر وہ عورتیں اپنی وراثت چھوڑتی ہیں تو وہ وراثت معاف نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھئے اور جو بندہ وراثت کے بارے میں کسی کا حق مارے حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک بالشت برابر زمین اگر وہ ہتھیا لے جو کسی دوسرے کی تھی اللہ نے کسی دوسرے کے نام لگائی تھی وہ عورت ہو یا مرد ہو جس کے پاس ڈنڈا ہے جس کے پاس زور ہے وہ تو قیامت کے دن سات زمینیں ہیں وہ توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی صحیح بخاری کی عدیث تو اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ اس معاملے میں ہم نے جاہلیت کے رسوم و رواج باقی رکھنے ہیں ہم نے ہندوانہ معاشرے کے رسوم و رواج باقی رکھنے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو یہ کہہ کر دباؤ کے ذریعے معاف کروانا حق مہر ہو یا وراثتوں سے یا یہ جبرن چاہے وہ مو سے نہ کہا جائے لیکن معاشرتی دباؤ کے تحت اگر وہ عورتیں معاف کر دیں تو وراثت معاف نہیں ہوتی وہ ان کو دینی ہے ہر صورت میں ہاں جس طرح بیوی اگر دل کی خوشی سے حق مہر معاف کر دے واقعی دل کی خوشی ہو اسی طرح اگر بہنیں بیٹیاں دل کی خوشی سے حق وراثت معاف کر دیں تو ہو جاتا ہے اگر وہ دل کی خوشی سے ہو اور دل کی خوشی کے جانچنے کا ایک ذریعہ کیا ہے کیونکہ پاکستانی معاشرے کا انڈیا کے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے تو علماء نے اس کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ دل کی خوشی کو ہم کیسے جان سکتے ہیں دل کی خوشی کو آپ ایسے جان سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ جو ان کا حصہ ہے وہ انہیں دے دیں یہ نہیں کہ دیئے بغیر پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ ہمیں دیتی ہیں کہ نہیں دیتی آپ معاف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ایک دفعہ ان کو دے دیا جائے جو ان کا ہے دینے کے بعد سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد دو مہینے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز کسی کو دینا چاہے وہ پھر اپنے مال کی مالک ہیں کوئی بھی اپنے مال کا مالک ہے وہ کسی کو کوئی دینا چاہے تو وہ دے دے ایک دفعہ آپ جو زمین ہے وہ اس کے نام کروا دیں اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتا دوں جس کے نام زمین ہو جائے گی وہ پھر کبھی بھی وہ عورت اپنے بھائی کو نہیں دے گی اور ویسے بھی آپ آپ سمجھئے فطری بات ہے مرد دینے والے ہوتے ہیں عورتیں کبھی دینے والی نہیں ہوتی عورتیں ہمیشہ لینے والی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ فطرت کی بات موجود ہے اور ہر معاشرہ اس بات کو جانتا ہے کہ مرد کا کام ہے دینا مرد کا کام لینا نہیں ہے عورت کا کام لینا ہے تو یہ ہر معاملے میں تو مرد دیتا ہے لیکن یہ ایک واحد معاملہ ہے ویراست کا جہاں عورت دیتی ہے جہاں مرد نہیں دیتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں تو اللہ نے جس کو فضیلت دی ہے وہ اس فضل کو بھولینا وَلَا تَنْسَغُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے اس فضیلت کا وہ پاس رکھے اور فضیلت کا پاس رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ہاتھ دینے والا ہونے جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کا ہاتھ یہ ہو اس کا ہاتھ یہ نہ ہوں اگر ہاتھ یہ ہے تو پھر یہ اور مرد دیتے اچھے لگتے ہیں کبھی مرد دیتے اچھے نہیں لگتے اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اور نہ تم دو بے وکوفوں کو اپنے مال وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے بے وکوفوں کو اپنا مال نہ دو وہ مال کہ جس سے تم اپنے گزر بسر کرتے ہو تو وہ مال بے وکوفوں کو نہ دو کیا مراد ہے اس سے یعنی کسی انسان کے پاس مال ہے تو وہ اپنا مال بے اکل شخص کو نہ دے بے اکل سے مراد بے وکوف سے مراد یا تو چھوٹی عمر کی وجہ سے کوئی بے وکوف ہو یا اس کی عمر تو چھوٹی نہ ہو عمر بڑی ہو وہ بالی ہو تیس پینتیس چالیس سال لیکن وہ ویسے ہی اکل کے لحاظ سے پورا ہو اللہ معاف کرے پاگل ہو دیوانہ ہو یا وہ معاملات میں بالکل بے وکوف ہو اس کے ہاتھ میں مال دینے کا مطلب مال کو تباہ کرنا ہو تو صفیح لوگوں کو بے وکوف لوگوں کو اپنا مال نہ دو چھوٹی عمر کی وجہ سے یا بے وکوفی کی وجہ سے ورزقوہم فیہا انہیں رزق دو اس سے اس مال میں وکسوہم اور انہیں کپڑے پہناو اس سے وقولو لہم قولم معروفہ اور ان سے اچھی بات کوو تو کیا مراد ہے اس سے اکثر علماء نے اس سے مراد بیٹے لیے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو اپنا مال ان کے حوالے نہ کر دو کئی دفعہ لوگ اولاد کی محبت میں اپنا مال اپنا قیمتی مال کافی سارا مال جو ہے وہ بیٹوں کو دے دیتے ہیں اور وہ بیٹے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے بے وکوف ہوتے ہیں یا وہ بالغ تو ہو چکے ہوتے ہیں بڑے تو ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ اتنے اقل مند نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ اس مال کو سنبھال سکیں تو اولاد کی محبت میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے کچھ مال ان کے نام لکھوا دیا جائے یا ان کے بے وکوف ہونے کے باوجود چاہے وہ بڑے کیوں نہیں ہیں کچھ مال ان کو دے دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو دو نہیں اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ نہ ہو کہ تم مال بے وکوفوں کو دو وہ بھی مال تباہ کریں اپنی بے وکوفی کی وجہ سے چھوٹی عمر کی وجہ سے یا کم اقلی کی وجہ سے اور پھر تم بھی بعد میں ادھر اردھو دیکھو کہ اب میری گزر بسر کیسے ہو انسان کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان وہ مال اس کو جائز طریقے سے خرج کرے انسان جائز طریقے سے اپنی بیوی بچوں کی گزر بسر اس مال کے ساتھ کرے دیکھئے یہ جو مال اللہ نے دیا ہے ہمیں یہ اللہ نے جو ہمیں دیگر صلاحیتیں دین ہیں دیگر آزا دین ہیں یہ اقصر لوگ کہتے ہیں جی میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہیں یہ میرے آزاں ہیں یہ میری اقل ہے یہ میرا مال ہے نہ یہ جسم ہمارا ہے نہ یہ آزاں ہمارے ہیں نہ یہ مال ہمارا ہے نہ ہم خود اپنے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اِنَّا لِل仔 کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا تو صرف اس نے نہیں جانا ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کے طرف لوٹ کر جانا ہے تو کوئی چیز کسی کی نہیں ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے یا یہ میرا ہاتھ ہے یا یہ میری صلاحیت ہے یا یہ میرے مال اپنی محنت سے اور اپنی صلاحیت سے کمایا ہے تو یہ ایک مسلمان کا کلمہ نہیں ہو سکتا یا آپ کو پتہ ہے کس نے یہ بات کہی تھی جس نے یہ بات کہی تھی اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ زمین میں دھنستا جائے گا قیامت تک کارون کارون ہے جس نے کہا تھا یہ مال میں نے اپنی محنت سے اپنے علم سے کمایا ہے اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے نہ یہ جسم ہمارا ہے نہ یہ آزا ہمارے ہیں نہ یہ صلاحیتیں ہماری ہیں نہ یہ مال ہمارا ہے یہ اللہ کا مال ہے اگر اللہ نے مجھے کوئی مال دیا ہے مجھے اللہ نے اس لیے مال نہیں دیا میں اس مال کو تباہ کر دوں مجھے اللہ نے اس لیے مال نہیں دیا کہ میں بے اکوفوں کو دے دوں وہ تباہ کر دیں اور پھر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ میری فلان ضرورت ہے میری فلان ضرورت ہے اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو پہلی بات ہے مجھے اس مال کو جائز طریقے سے کمانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس کو صحیح طریقے سے خرش کرنا ہے اور مجھے اس کو اس انداز سے خرش کرنا ہے کہ میرے پاس مال باقی بھی رہے اور میں جائز طریقے سے اپنی اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر سکوں مجھے اس مال کو آگ لگانے کی مجھے اس مال کو تباہ کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے تو یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں فرمائی ہے کہ اپنا مال بے وقوفوں کو نہ دے دو جس مال کو اللہ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنائے یہ تو اپنے مال کی بات ہو رہی ہے حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جب انسان بعض دفعہ بڑا ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیمار ہوتا ہے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میری موت آج آنی ہے کہ کل آنی ہے تو ایسی حالت میں انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ میں اپنی آخرت بہتر بنا لوں میں اس مال جو میرے پاس مال ہے میں اس مال سے کچھ صدقہ کرلوں میں اس مال کو کسی ایسی جگہ خرش کرلوں کہ میرے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں پر بھی اپنا سارا مال خرش کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو غنی چھوڑو کہ وہ غنی ہوں یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے بچوں کو فقیر چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بھیریں تمہیں یہ چاہیے کہ تمہارے بچے اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تمہیں یہ انتظام کرنا چاہیے کہ تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں نہ تم خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ نہ تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری کوشش ہی ہونی چاہیے جائز طریقے سے اللہ کی حدود میں رہ کر کہ تم اپنے بچوں کو غنی چھوڑو جب ایک انسان کے لئے اپنے بچوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کو غنی چھوڑیں کہ بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھلائیں تو پھر اپنے بارے میں انسان کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے مال کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں کہ میں اپنا مال تباہ نہ کروں میں اپنا مال بے مکوفوں کو نہ دوں میں اپنا مال کسی دوسرے کو دے دوں بعد میں میرا ہاتھ ایسے ہو چاہے وہ اپنی اولاد کے سامنے ہی کیوں نہ ہو میں تھوڑا چی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ پھر وراثت کا مسئلہ تھوڑا سا یہاں اشارت میں شکر کروں گا کہ بعض بچے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں کہ ہمیں ہماری وراثت دی جائے دیکھئے وراثت کا تعلق ہم وراثت کی آیات پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ اس کا تعلق انسان کے زندگی سے نہیں ہے اس کا تعلق انسان کے فوت ہونے کے بعد قرآن کریم کی جتنی آیات پڑھیں جتنی احادیث مبارکہ پڑھیں وراثت کا تعلق ترکے سے ہے اور ترکہ وہ ہوتا ہے جو کوئی شخص چھوڑ کر فوت ہو جائے زندگی میں نہ ترکہ ہوتا ہے نہ وراثت ہوتی ہے وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی کوئی وراثت تقسیم کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا زندگی کے اندر تو انسان کا مال ہے انسان کسی کو دینا چاہے یا انسان صدقہ کر سکتا ہے یا انسان گفٹ کسی کو دے سکتا ہے زندگی کے اندر وہ چاہے کوئی دوسرا ہو چاہے وہ اپنی رشتے دار اپنی اولاد کیوں نہ ہو زندگی کے اندر یہ بات یاد رکھی وراثت نہیں ہوتی وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے اور یہ بات بھی یاد دکھیں کہ وراثت انسان تقسیم نہیں کرتا یہ وراثت اللہ نے تقسیم کی ہے اور یہ اللہ کی حکم سے تقسیم ہوتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ میں آپ اپنی مرجی سے وراثت تقسیم نہیں کر سکتے فلان بیٹے کا اتنا فلان بیٹے کا اتنا فلان بیٹی کا اتنا فلان بیگم کا اتنا اور والدین کا اتنا یہ ہم تقسیم نہیں کر سکتے یہ اللہ نے تقسیم کر دیا اور یہ ہوتی ہے مرنے کے بعد زندگی میں اولاد کا ماں باپ سے وراثت مانگنے کا مطلب کیا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہم ان الفاظ کے نتیجے کو ہم نہیں جانتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہماری زبان اور ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں یہ ہمیں جہنم کی گہرائیوں میں بھی گرا دیتے ہیں اور یہ الفاظ ہمیں جنت کے آلہ درجوں میں بھی لے جاتے ہیں یہ زبان کے الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بعض دفعہ بندہ زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جاتا ہے اس ایک کلمہ کی وجہ سے حدیث ہے مبارکہ کا مفہوم ہے صحیح حدیث اور یہ بھی صحیح حدیث ہے بعض دفعہ ایک انسان ایک کلمہ کی وجہ سے جہنم میں ستر سال کی گہرائی میں جتنی دیر میں ستر سال میں کوئی پتھر گرائیں تو وہ کہیں گرے اتنی گہرائی میں انسان جہنم میں ایک کلمہ کی وجہ سے چلا جاتا ہے وَلَيْا عزَبِ اللَّهُ حَلْ يُقَبُّ فِي النَّارِ اللَّهُ حَسَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ کیا یہ میرا کلمہ برا ہے اور اس کلمے کی وجہ سے مجھے گناہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ جہنم میں انسان کو زبان کے علاوہ اور لے جاتی کیا چیز ہے اکثر انسان کو جہنم میں اس کی زبان لے جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کوئی مجھے دو جبدوں کے درمیان اور دو ٹنگوں کے درمیان چیز کی زمانت دے دیں میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو یہ مو سے اولاد کا ماں باپ سے زندگی کے اندر وراثت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کی دعا کرنا اور ماں باپ سے یہ کہنا ہے کہ تم مر کیوں نہیں جاتے کیونکہ وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہوتا ہے اس کا تعلق زندگی میں نہیں ہوتا زندگی میں اولاد ماں باپ سے تقاضہ کر سکتی ہے کہ ہمیں کچھ مال دے دیں اپنے مال میں سے میرے حالات تنگ ہیں کوئی تھوڑا سا مال مجھے دے دیں میں تھوڑی اپنے گزر بسر کر لوں انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے اپنے قریبی رشتداروں سے بات کرتا ہے بلکل کر سکتا ہے اگلا دینے والا دے سکتا ہے وراثت انسان نہیں مانگ سکتا زندگی میں نہ بھائی بھائی سے نہ بھائی بہن سے نہ بچے ماں باپ سے کسی سے زندگی میں وراثت نہیں مانگ سکتے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اولاد کے مطالبے پر مجبوری میں اولاد کے مطالبے پر ان کو وراثت دے دیتے ہیں زندگی کے اندر وہ سمجھتے ہیں ہم نے وراثت دے دیجئے میں اپنی وراثت اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر کے جا رہا ہوں بچنے کے لیے میں وراثت اپنے زندگی میں تقسیم کر دیتا ہوں زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی اس کا کیا حل ہے یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل زندگی میں وراثت تقسیم کرنا نہیں ہے انسان زندگی کے اندر ہیبہ کر سکتا ہے گفٹ کر سکتا ہے یا وسیعت کر سکتا ہے صدقہ کر سکتا ہے زندگی کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوتی اور اگر ماں باپ سمجھیں کہ ہم زندگی کے اندر چلو وراثت تقسیم نہیں کر سکتے ہم گفٹ کر دیتے ہیں کچھ ماں باپ سارا معالی بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں گفٹ کرنے کے لیے ضروری ہے اگر اولاد میں کرنا ہو تو وہ برابر تقسیم کرنا ضروری ہے وہ چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں زندگی کے اندر اگر دینا ہے گفٹ کے ہبا کے حکامات الگ ہیں وراثت کے حکامات الگ ہیں وسیعت کے حکامات الگ ہیں صدقہ کے اقامات الگ ہیں یہ سب شریع اسطلاحیں ہیں ان کے شریع معنی ہیں اور شریعت میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے اور ہمارا یہ کام ہے ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے پہلے اس چیز کے بارے میں علم حاصل کر کے پھر ہم نے وہ کام کرنا ہے لاعلمی کے اندر ہم بہت سارے کام کر دیتے ہیں پھر اس کا وبال ہمارے اوپر پڑتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے شریعت میں شریعت کہتی ہے کہ بعد میں حل تلاش کرنے کی وجہ ہے جس وقت تم وہ کام کرنے جا رہے ہو اس وقت شریعت سے حل پوچھ لو اس وقت تو شریعت کو دیکھتے نہیں ہیں جب کوئی مسئلہ پڑتا ہے دشمن ہی ہوتی ہے اللہ معاف کرے عدالتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب شریعت کے اندر حل کیا ہے تو شریعت صرف مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہے جب مسئلہ شروع ہو رہا ہو شریعت اس وقت بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ حج کے اندر انسان حج کر رہا ہے پاکستان اور واپس آ کر پوچھے او میں تو عرفات میں جائی نہیں سکا میرے حج کا کیا بنے گا بھئی اگر آپ کو اتنا ہی نہیں پتا تھا حج کے لیے جاتے وقت کے عرفات میں جانا ہی حج ہوتا ہے اور اگر آپ عرفات میں نہیں گئے اب آپ پاکستان میں واپس آ کر اگر پوچھیں گے تو آپ پیسے ضائع کر کے آئے ہیں وہ تو حج ہی نہیں ہیں یہ میں عرفات میں نہیں گیا اب میرے حج کا کیا بنے گا یہ اس وقت سوال کرنے کا وقت نہیں ہے یہ جب آپ حج کے لیے جا رہے عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو جب یہ ہم اس قسم کی غلط چیزیں کر دیتے ہیں پھر ان کے جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شریکت کے اندر اب حل کیا ہے تو شریکت تب بھی حل دیتی ہے اور اصل تقوی کیا ہے اصل اللہ کا ہمشہ تقاضی کیا ہے کہ جس وقت ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہم اس وقت دیکھیں شریکت کیا کہتی ہے ہم اس وقت اگر ہمیں خود پتہ نہیں ہے تو ہم علماء سے رابطہ کریں ہم قرآن کریم احادیث مبارکہ کا ان مخصوص مقامات کا خود ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت ہم دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہیں ہم سے اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے تو اگر زندگی کے اندر گفٹ بھی کرنا ہو تو پھر بھی انسان سارا مال بچوں کو نہیں دے سکتا اگر انسان سارا مال بچوں کو دے دے گا تو خود کیا کرے گا جس وقت ضرورت ہوگی اپنی اللہ معاف کرے بیماری ہو جائے گی تو اس وقت انسان کیا کرے گا پھر کسی بچے کی طرف دیکھے گا کسی بچے کے سامنے ہاتھ کھلائے گا اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بچے آپ اس میں یہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج والدین کی باری اس گھر میں ہوگی آج والدین کی باری اس گھر میں ہوگی آج والدہ بزرگ ہو گئی ہیں وہ کھانستی بہت زیادہ ہیں تو آج اس بیٹے کی باری ہے آج اس بیٹے کی باری ہے اور اگر ہم مال سارا بچوں کو دے دیں ان کے زندگی میں تو یہ بچوں کو مال ان کے زندگی میں دینا جائز نہیں ہے پورا مال ہاں انسان کچھ مال دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے لیکن اس دینے کی بھی شرط یہ ہے کہ وہ بے وقوفوں کو مال نہیں دینا وہ مال اگر دینا ہے کسی کو تو وہ اکل مند ہو وہ اس مال کا صحیح استعمال کر سکتا ہو تو اسے مال دینا چاہیے بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد عورتیں ہیں عورتوں کو اپنا مال نہ دو چاہے تمہاری بیٹیاں ہوں چاہے تمہاری بہنیں ہوں کس وقت تک مال نہ دو جب تک کہ وہ ابھی اس عمر کے لیول کو نہیں پہنچیں عمر کی وجہ سے یا اپنی اقل و فہم بصیرت کی وجہ سے کہ وہ اس مال کو صحیح طریقے سے سنبھال سکیں اس وقت تک انہیں مال نہ دو انہیں خود کھلاو انہیں خود پہناؤ اچھا کھلاو اچھا پہناؤ جو عرف ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے جو خود کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلاو جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ ان سے اچھی بات کہو لیکن اگر وہ بے وقوف ہیں تو بے وقوفوں کو ان کا مال نہ دو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یتیموں کے بارے میں ہیں کہ اگر یتیم تمہاری کفالت میں ہیں اور یتیموں کا مال ہے جو تمہارے پاس ہے ضروری نہیں ہے کہ یتیم یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے ابھی وہ بالغ نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یتیم غریب اور فقیدی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یتیم کا باپ فوت ہو جائے اور وہ اپنے یتیم بچے کے لیے بہت سارا مال چھوڑ جائے تو اب جو اس یتیم بچے کی کفالت کرنے والا ہوگا تو وہ جو بچے کا مال ہے وہ مال بچے کا ہے وہ مال کفالت کرنے والے کا نہیں ہے چاہے وہ اس کا چچا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اس کا تایا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اس کی والدہ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی اور کیوں نہ ہو یتیم کا مال اگر یتیم کا والی ہے کوئی یتیم کا کفیل ہے اگر اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے راہ کے مطابق یہ آیت کریمہ یتیموں کے بارے میں ہیں جب تک وہ چھوٹے ہیں جب تک وہ بے وقوف ہیں جب تک وہ اس مال کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے کہیں وہ اس مال کو تباہ نہ کر دیں اس وقت تک انہیں مال نہیں دینا چاہیے اس وقت تک انہیں جو ان کے مال میں سے انہیں کھلانا بھی چاہیے انہیں پیلانا بھی چاہیے ان سے اچھی بات کرنی چاہیے لیکن ان کا مال انہیں اس وقت ہی دینا چاہیے جب وہ اقل مند ہو جائیں جب وہ بالغ ہو جائیں جب وہ اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب سنت پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين